بسم اللہ الرحمن الرحیم گھر چلی جائے گی لاہور کا جلسہ تاریخی جلسہ ہوگا اور اس کے بعد واقعے میں حقیقی تبدیلی آ جائے گی جبکہ حکومت شبلی فراس کا بیان آج کا آیا انہوں نے کہا ہے جی ہم آپ کو جلسہ کرنا دیں گے آپ کو جلسے کی اجازت ہے آج درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے کہ ہم جلسہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے زلہ انتظامیہ ڈی سی لاہور یہ کہہ چکے ہے جی ہم ایس او پیس کے اگر عمل درامت نہیں ہوگا تو ہم آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دیں ہم کرونا کو مزید پھیلانے سے روکنے کے لیے آپ کو جلسے کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ایک آج آ رہا ہے فری ہینڈ ہے آپ جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ جلسہ کریں لیکن دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا حقیقت کیا ہے لیکن ملتان جلسے کے بعد کیونکہ ملتان کی جو صورتحال تھی وہ سارے میڈیا نے دکھایا کہ وہاں پر جو تقریر ہوئی اس سے پہلے جو ملتان میں کنٹینرز کھڑے کر دیئے گئے سڑکے ب تھی اور اس کے علاوہ سارے ملتان شہر کو جیم کر دیا گیا تھا ایک طریقے سے اور یہ کہا گیا تھا کہ آپ گھروں میں رہے گیا لاہور کی بھی یہی صورتحال ہوگی کیا انتظامیہ تابن کرے گی آپوزیشن کو وہ تمام فسیلٹیز دے گی کیا کرونا کو پھیلانے کے لیے ایسو پیس پر حکومت عمل کروائے گی آپوزیشن جماعتوں کو کیونکہ اگر آپوزیشن یہ دعویٰ کری ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ جلسے میں آئیں گے اور اس کے بعد عمران خان کی حکومت گھ چلی جائے گی تو کیا کرونا کو روکنے کے لیے ان اقدامات پر عمل کیا جائے گا کیونکہ مریم نواز نے جب خود کتاب کیا تھا ملتان میں تو انہوں نے خود بھی ماسک کا استعمال نہیں کیا تھا البتہ آصفہ بٹو زرداری بار بار لوگوں کو کہتی رہی کہ آپ ماسک لگائیں تو لاہور کے جلسے کے اندر کیا کچھ ہونے جا رہا ہے اور ہماری سیاست کی تاریخ کو کتنا بدل دے گی یہ جو جلسہ ہونے جا رہا ہے تو آج اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ جوگیشن عزی چوہان صاحب پاکستان تحری کے انصاف سے وحید عالم صاحب پی ایم ایل این سے اس کے علاوہ سعید قاضی صاحب ہمیں جوائن کریں گے ٹیلی فون لائن پر سینئر اینلرسٹ ہے میں سب سے پہلے وحید عالم صاحب آپ کی جانے باتی ہوں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے کیا صرف جلسوں تک بات رہے گی یا اس سے آگے بھی کوئی لائے حمل تا ہے کیونکہ جلسے سے جلسے جلوسوں سے حکومتیں گھڑ نہیں جاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم پی ڈی ایم کا جو شیڈول ہے وہ آرڈی دیا جا چکا ہے کہ اس جلسے کے بعد اگر حالات ان کے خواہشات یا کہہ لیں کہ اس کے مطابق نہ ہوئے تو پھر لانگ مارچ جو ہے وہ کیا جائے گا یہ بات تیہ شدہ ہے اور اسی میں اور یہ میں بھی آپ کی بات سے اتفاہ کرتا ہوں کہ جلسے جلوسوں سے حکومت نہیں جایا کرتی لیکن یہ جلسہ ایک ریفرینڈم ہے ایک اظہار کرتے ہیں لوگ آ کر اس بات کا کہ حکومت کے وقت جو غلط کام کر رہی ہے ہم اس کی آواز ہیں ہم ان کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ آپ غلط کام جیسے آپ غلط کر رہے ہیں آپ کی مربانی ہے آپ نہ کریں اس کو درست کر سکتی ہے تو درست کر لیں ورنہ آپ کی مربانی ہے آپ گھر جائیں کسی اور کو آنے دے وہ آ کر اس معاملات کی اصلاح کر لیں وحید صاحب جیسے گفتگو آپ نے فرمائی ہے کنٹینر پر چڑھ کر یہاں آپ کے جو لیڈر ہیں وہ ایسی تقریر نہیں کر رہے جیسے آپ نے کہا کہ جی مربانی ہے آپ کی اس کام کو درست کر لیں ورنہ گھر چلے جائے وہ تو کہتے ہیں درست کر رہے نہ کرے لیکن آپ گھر جائیں دیکھیں بات دیکھو تھے جلسے میں جب آپ بات کرتے ہیں تو اس وقت بہت سی باتیں ایسی بھی ہو جاتی ہیں جو اس میں طریقے کار کا تیار نہیں ہوتا مثلا وہ کہہ دیتے ہیں چلے جائیں لیکن ظاہر ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا اب بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی انسی کونسیٹیوشنل طریقہ جا ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہوگا نہ کیا جائے گا سارے کونسیٹیوشنل لیکن یہ رایاں جب ہموار ہو جاتی ہے تو پھر ایسے جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں وہ ان کے اپنے اتحادی جو ہیں وہ یہ جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ سارے لوگ جو ہیں حکومت عوض کے خلاف ہیں مہنگائی ہو گئی ہے سارے معاملات غلط طریقے سے چل رہے ہیں اور وزیر آزم آ کر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ گھندم کی مہنگائی میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے ایک تو وقت پر بارشے نہیں ہوئی دوسری ہمیں اسیسمنٹ غلط بتائی گئی اور تیسرا میں ایمپورٹ کرنے میں مشکل ہوئی اور خدا کا خوف کرے جب یہ حکومت ہوگی جس کی گورننس کا یہ حالم ہو جس کی انفرمیشن کا یہ حالم ہو وہ حکومت کیسے کرے گی اور پھر گھندم کی ایمپورٹ کی بار کرتے ہیں یعنی یہ وہ ملک ہے جو اس کو پیدا کرتا ہے جس سے پونیا پوری دنیا اس گھندم کو چاہتی اور منگواتی ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں اور ہر بات میں کہ جی دیکھنا پھر اس کا مطلب ہے آپ خدا بن جائیں آپ خدا بن جائیں تاکہ وقت پر بارشے ہوں اور آپ کو ایسی انفرمیشن مل جائے کہ جو اسیسمنٹ جو آپ کے جو نیچے لوگ کام کرتے ہیں جو بیروکریٹس ہیں انہوں نے آپ کو غلط انفرمیشن دی آپ کو صحیح انفرمیشن مل جائے اور آپ کو یہ بھی پتا چل جائے کہ کس وقت ایمپورٹ کرنی ہے کس وقت نہیں کرنی تاکہ جو آپ اظہار لاعلمی کرتے ہیں یہ کم از کم ختم ہو جائے اظہار لاعلمی جوہان صاحب کیا کہیں گے اس کے علاوہ جو جلسہ ہوا تھا ملتان میں آپ کوشش حکومت نے پوری کی کنٹینر کھڑے کر دی ہے پھر گھنٹا گھر چوک میں جو ہے جو جلسہ ہے وہ نہیں کرنے دیا گیا انہیں جہاں پر وہ چاہتے تھے اس کے باوجود بھی گیارہ جماعتوں نے ملتان کے اندر پاوشو کر کے دکھا دیا ہے لوگ بھی کٹھے کر دیا ہے سارا ملتان بند ہونے کے باوجود بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ حفظہ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جلسہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس جلسے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اچھا اور ہماری نظر کے سامنے کیونکہ اس طرح کے تو چھوٹے چھوٹے جلسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک عام ایک اینے کا حمادہ جب امیدوار ہے وہ بھی کر لیتا ہے اصل سوچ یہ ہے کہ یہ جلسے ہو کیا رہے ہیں ان کا موقف کیا ہے یہ کہنا کیا چاہتے ہیں ساری جماعتیں کٹھی ہو کے اور یہ صرف اس وقت جتنے جتنے بھی کرپٹ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا اور جس طرح سے اس ملک کو لے کے چلے آج وہ ایک ہی کنٹینئر پر چڑھ کے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو گرانے چھوٹے چلیں مجھے صرف یہ بتائیں کہ ان کا صرف پوانٹیوی صرف یہ ہے کہ حکومت کو گرانے اگر اتنے سال جنہوں نے پینتیس سال اس ملک کے اندر راج کیا ہو اور اس ملک کے اداروں کا ستیہ ناسو تباہ کیے ہوئے ہیں پر آج آج قوم پوری باشعور ہے آپ دیکھیں یہ قوم کو پتا ہے کہ جب ہم نے جلسہ کیا تھا منارے پاکستان میں تو دنیا قوم خود نکلتی ہے لوگ خود نکلتے ہیں ہماری ماں ہیں بہنیں بیٹیاں بچے نوجوان بوڑے ان کو پتا ہے اس وقت کو ملک کو کس طرف لے کے جانا ہے بے شک آپ یہ دیکھیں گی کہ آنے والے وقت کے اندر ملک بہت تیزی ترقی کر رہا ہے شوہان صاحب اگر بات آپ کر رہے ہیں کرونا کے دوران بھی ہزاروں کی تعداد میں بھی لوگ نکل آئے ہیں اس کا مطلب ہے لوگ تنگ ہیں تو اپنی جانوں کو کھیل کر نکل دیکھیں اتنی پورے پاکستان کی پارٹیاں کٹھی کر کے اگر آپ چند ہزار کا جلسہ کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ تو بہت ایک نامناسب بات ہے یہاں پر کہنا اگر تو آپ ایک پارٹی کے لیڈر اب کیا ضرورت پیش آئی ابھی دیکھتے ہیں لاہور کا جب جلسہ ہوتا ہے تو لاہور کو دی گھڑ کہتے تھے اپنا میں آپ کو آپ کے پروگرام میں کہہ کے جا رہا ہوں کہ لاہور یہ بہت سمجھدار قوم ہے ان کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کو ہم نے کس طرف لے کے جانا ہے اور اب وہ والا معاملہ نہیں رہا کیونکہ اللہ کے فضل کرم سے لوگوں کو سمجھ آ چکی ہے کہ جو اشرفیہ کے بیٹے اور بیٹیاں تھیں یہ کیا مانگ رہی ہیں یہ تو اینارو مانگ رہی ہیں اور یہ بات وزیراعظم پاکستان کلر کہہ چکے ہیں کہ اس ملک کو جو تباہ کر چکے ہیں انہوں نے اللہ سے یہ دعا کیا ہے اللہ سے جا کے بیت اللہ میں دعا کیا ہے اللہ مجھے ایک موقع دے دے میں ان کو چھوڑوں گا نہیں مقصد کہنے کہ اس ملک کو لوٹنے والے تباہ کرنے والے اس ملک کے اپنا اداروں کے خلاف بولنے والے اس ملک کے جتنے بھی ادارے تباہ کرنے والے اس ملک کی پاک فوج کے خلاف بولنے والے بس میں نہیں ہوں تو کچھ بھی نہیں ہے مقصد کہنے کا یہ ہے قوم کو پتہ ہے قوم کو یاد ہے کہ ہم نے ان لوگوں کو اب دوبارہ ساتھ دینا ہے کہ نہیں دینا جہاں تکریب ہاتھ اللہ کے فضل کرم سے جلسے کی قوم دوبارہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے گی انشاءاللہ قوم ہمیں دو سال سے چند ٹائم گزر ہے آپ یہ بتائیں ہم نے ٹائم کتنا گزر ہے آپ صرف یہ بتائیں جو سو روزہ پلین دیا تھا دیکھیں سو روزہ وعید صاحب آپ کیا کہیں گے دیکھیں میری بات سنے فیضہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور یہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے یہ بیٹھ کے ٹی وی پہ نہ کہا کہ ہم نے فلان چیز جو کہی تھی وہ بہت اچھی ہو گئی مہنگائی ہوئی ہم نے میشہ مانا فلان چیز غلط ہوئی ہم نے مانا کیوں کیونکہ انسان غلطیاں سے سیکھتا ہے لیکن اس ملک کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے ہم نے کبھی یہ نہیں کہنا کہ ہم نے جو کر دیا اور دودھ اور شہد کی نئے نے بہا دی جہاں پہ غلطیاں فلوز تھے اپنی قوم کے ساتھ بیٹھیں گے اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے اور ان سے مشابرت کریں گے کہ کیا بیسٹ اور کرنا ہے اس ملک کو لے کے چلنا ہے یہ ملک بائیس کروڑ عوام کا ملک ہے کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے اور یہ انشاءاللہ سب لوگوں نے ملک اس ملک کو لے کے چلنا ہے اور انشاءاللہ جہاں جہاں ہمارے رہی ہیں چیزیں ایسی جو پچھے میس سینڈل ہوئی ہیں جیسے آپ نے ابھی بتایا چینی کا یا آٹے کا تو آنے والے وقت میں دیکھیں کم مہنگائی نہیں ہوئی آپ پچھلی ہسٹری نکال لیں پچھلے پینتیس سالوں میں جب نون کی گورنمنٹ تھی وہ کہتی پیپلز پارٹی نے مہنگائی کی ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ آتی اگر چولا تو جلا سکے اپنی روزگار کو تو ٹھیک کر سکے ہمارا فوکس اس وقت صرف اس بات کے اوپر ہے کہ ہم نے کس طرح سے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اور کس طرح سے سود سے کرزوں سے اور یہ بیروزگاری سے اپنے ملک کو نکالنا ہے اور کس طرح اس ملک کو صحیح ڈگر پر لے کے چلنا ہے انشاءاللہ کیا کہیں گے آپ ساری گفتگو آپ نے سنی جوانس صاحب کی ملتان کا جو جلسہ تھا اس میں تعداد کا تو سوال ہی نہیں تعداد کا سوال تو اس وقت ہوتا جب ہمیں اجازت دی جاتی ہماری اپنی جگہ پر وہاں تو یہ تھا ہم نے کرنے نہیں دینا ہم نے تو کر کے دکھا دیا بات تو اس وقت وہاں پر یہ ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ دوسری بات ابھی سب سے جو آخری بات انہوں نے کی کہ ملک میں ترقی ہونی چاہیے مجھے بتا دیں کہ دو سال میں انہوں نے کوئی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ دیا پھر مل کر چلنا چاہیے بلکل میں کہتا ہوں کہ ملک کا جب معاشی احسطہ کام پیش نظر ہو اس وقت سیاسی احسطہ کام سب سے زیبہ ضروری ہوتا ہے آج تک انہوں نے کوئی تورے حکومت کوئی بات کی ہے کہ ہم کسی کو ساتھ لے کر چلیں سٹائنڈی کمیٹیز میں تو آپ نہیں گئے پارلیمنٹ کی یہ بلکل ہم نہیں گئے جی وہ اس لیے نہیں گئے کہ اس سے پہلے ڈھائی سال سے ہم قومی ساملی میں رو رو کر ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ظلم کر رہے ہیں یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے یہ زیادتی ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ فائدہ مہاں پر جانے کا ان کے ساتھ بیٹھنے کا انہیں سمجھی نہیں آتی کہ وہ کیا رہا ہے اور گراؤنڈ ریالیٹی نہیں پتا ہے ان کو کہ گراؤنڈ میں ریالیٹی اس وقت کیا ہے لوگ کس طرح چھراپا احتجاج ہیں اور کس طرح پس پس پر کر رو رو کر مر رہے ہیں رودانہ کی بنیاد پر انہیں اندازہ نہیں ہیں کہ اتنے غلطیوں سے سیکھنا چاہیے اوہ بابا یہ ملک کو تجربہ کا ہے کہ آپ غلطیوں سے سیکھنا ہے اور خدا کے لیے ملک چل رہا تھا ملک حلط چل رہا تھا آپ دی دودھ کی نہریں نہیں بیاری تھی فلان مہنگا ہی ہو رہی تھی ساری دنیا میں دیکھیں میری بات سنیں انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو دو ہزار اٹھانہ تک چینی جو تھی وہ تریپن روپے پر آئی ان کے صرف دو دھال میں تریپن روپے سے ایک سو پندرہ روپے آگئی اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سستی کر دی امپورٹ کر دی اور خدا کے لیے جو امپورٹ کی ہے اس کی شکل تو دیکھو دو کلو ڈالو تو ایک کلو کا میٹھا ہوتا ہے اتنی باریک یہ نہیں ہے کو کھانے کے لیے اس کے لینے کے لیے تیار نہیں ہے نہ اپنے امپورٹ کرتے ہوئے کوالٹی کا دیان رکھا ہے آپ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اور پھر مہنگائی ہمارے دور میں گندم جو تھی یعنی سو سنتالیس سے لے کر دو ہزار انیس تک سنتیس روپے پر آئی ان کے دور میں اسی روپے ڈائی سال میں خدا کا خوف کریں کوئی کچھ تو ہمیں دے قوم کو کسی طرف تو قوم کو لگائیں کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا اور پھر بار بار یہی تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ سارا کچھ لے گئے سارے کرزے ہم پر چڑھا دیا وہ کرزے بھی اتاریں عوام کو بھی سستی دو روپے کی روٹی نہیں ان کے باس کی بات نہیں لینے تھے کرزے آپ نے ان کی بات درست ہے میں ان کی بات مان لیتا ہوں چلیں ہم نے سب کچھ کیا جو یہ الزامات لگا رہے ہیں اچھا یہ ڈائی سال میں ہمیں اپنے کوئی کار کر دے کچھ تو بتا دیں چواند صاحب بتائیں جی کہ ہم نے یہ کیا کوئی تو اچھی بات بتا دیں جو ہے واحد عالم صاحب ماشاءاللہ ہمارے بھائی ہیں کوئی میگا پروجیکٹ ایک بات ایک بات انہوں نے ایک بات سوہان صاحب معافی چاہتا انہوں نے ایک بات کی ہم نے فوج کے خلاف بات کی ہم بات یہ ہے کہ ہم نے فوج کے خلاف بات نہیں کی دونوں آتوں سے سلام کرتے اچھا بات صرف انہیں نہیں ہیں ان کے عمران خان صاحب کے اکیش کلپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ فوج کے خلاف نوازشری بات کر رہا ہے یا عمران خان بات کر رہا ہے اچھا اس کا بھی میں آنسر دیتا ہوں جی دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میری فوج ہے میں اندر اپنے گھر میں بیٹھ کے فوج سے بات کروں میں اداروں سے بات کروں میں اپنے گھر میں بیٹھ کے بات کروں گا میں کبھی بھی لندن میں جا کے کبھی بھی انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کبھی انڈیا کا خوش کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کے ساتھ بیٹھ کے کبھی بھی اپنے فوج کا مرال ڈاؤن نہیں کروں گا جو ہمارے لیے ہمارے بچے شہید ہوتے ہیں جو جا کے اپنے بارڈروں کے اوپر اپنے بچوں اپنی جانے دیتے ہیں شہید ہوتے ہیں میں کبھی بھی ان کا مرال ڈاؤن نہیں کروں گا میں اپنے گھر میں بیٹھ کے جگڑوں گا لڑوں گا تمام اداروں سے کروں گا لیکن دشمن کے ساتھ کبھی بیٹھ کے بات نہیں کروں گا نمبر وان نمبر ٹو ابھی آپ نے بات کیجئے دھائی سالوں میں آپ نے کیا کیا میکا پروجیکٹ لگائیں کان سے لائیں پیسہ وہ میکا پروجیکٹ لائیں جس میں ہماری kickbacks ہوں جس آپ پچھلی گورنمنٹیں کرتی رہی کہ اتنا سڑکیں بنا دو اتنے پیسے اس میں سے بچالو اتنے روڈ سب سے پہلے اس ملک کے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے حفیظہ جب ادارے ٹھیک ہوں گے میں ہوں یا نہیں ہوں آپ کی میری ہماری حکومت ہو یا نہیں ہو ادارے اتنے مضبوط ہونے چاہیے کہ اپنا وہ خود فیصلہ کریں اور اس ادارے کو جواب دے خود دوں گورنمنٹ کو کہ ہم نے اس ملک کو اداروں اداروں نے یہ یہ ڈیلیور کیا ہے چوہان صاحب ادارے مضبوط کیسے ہو کہ جب بھی جلسہ کرنے لگتا ہے نائے برکت میں آ جاتی ادارے مضبوط کیسے ہوں گے یہ پہلی دفعہ ہوا کہ تمام اداروں کے ایک ایک منسٹر ہے اور وہ منسٹر جواب دے آئے جو منسٹر ڈیلیور نہیں کرتا اس کی شفلنگ ہو جاتی ہے پہلے ایک سی ایم کے انڈر پاکستان کے 36 کے 36 ڈپارٹمنٹ تھے وہی سی ایم فیصلے کرتا تھا جہان صاحب شفلنگ کرنا is no punishment آپ نے کہا نا جی پہلے دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ پہلی بات یہ کہ اس اداروں کو بیسٹ کیسے کرنا ہے بیسٹ کرنے کے لیے تمام اداروں کو اختیار ہی ہونا چاہیے اب ایک ایک ادار اب پی اے یہ دیکھ لیں آپ کا واپڈہ دیکھ لیں آپ کا سٹیل مل دیکھ لیں آپ کا نہیں سر ہمارا 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 سر ہمارا ان کے حالات کیا ہیں ملک کے یہ وہ ادارے تھے ملک پاکستان جن کے اوپر فخر ہم کرتے تھے ہماری نسلیں آنے والی اب تباہ ہونے تباہی کی طرف لے کے جاری چیزوں کو ہم نے سب ملکے اللہ کے فضو کرم سے پاکستان کی پی اے یہ جو آپ یہ دوبارہ روائز ہو رہی ہے اور سب سے زیادہ خوشی کی بات جو میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں جی کہ میں نے پہلے دہا دیکھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس تیارے پر لکھا جائے گا میرا ایمان ہے کائنات کی ہر چیز اور آپ بھی دیکھیں گئے اس پی آئے کو یہ کس طرح ترقی کرتا اور کس طرح آگے چلتا آپ کی نیتیں ہونی چاہیے صرف کہ اللہ تعالیٰ آپ نے راستے کھولے گا رہی بات جہاں تک میگا پورجیکٹ کی میں ایک انسان ہوں انسانیت کے ناتے میں ایک کمزور انسان ہوں میں نے اپنے رب سے مانگانا کرنا تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے اس ملک کو ٹھیک کر دے اور جہاں تک ہم سب نے مل کے بات کی ہے آپ یقین کر کے جانب کرونا سر کے اوپر ہے رات دن ہم سب ان سے بات کرتے رہے پنجاب کے اندر مجھے کرونا ہوا لاہور کے اندر آپ کا یہ ٹی وی چینل میں جب بھی آ تو میشہ کہہ کے جاتا ہوں ہم سب نے مل کے ایک تحریک لے کے لانچ کی ایر اپنے لوگوں اپنے پیاروں کو سیف کر لیں اب یہ لے کے جا رہے ہیں جلسہ گھو میں مجھے یہ بتائیں اس وقت کونسا ایسا مسئلہ آ گیا کونسی ایسی پریشانی آ گئی ہے کہ یہ سب سے پہلے جلسہ ہے اور اس کے تو چہان صاحب جو اسد عمر نے کیا جلسہ جو فردوس عاشق ایوان گئی وہ پھر جلسہ کونسا فردوس شکمن کیا کیا جلسہ کیا نہیں سر ریلی میں وہ آئی تھی وہاں پر بھی اسی اسد عمر کا جلسہ کو یاد ساری جماعتوں کا کٹھا ہو کے ان کو چاہیے تھا میں میں اس چیزتے ایکسپٹ کرتا ہوں کہ جو ہماری غلطیاں ہونی چاہیے اور پوزیشن کو بتانا چاہیے ان کو کہنا چاہیے یہ چیزیں اپنی ٹھیک کریں یہ نہیں کہ ان کو اتاریں اور ہم آئیں اور ہم ڈھیک کریں گے ہمارے تو بھی پانچ سال پورے پورے نہیں ہوئے تو سر ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جو خان صاحب کا تھا ایک سو چھبیس دن کا دھرنا جو خان صاحب کا تھا میں تو وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جب آئے تو ملک کیلی خاطر آئے ان کے بعد جنڈا کیا ہے سر ایجنڈا ہم تو ملک کیلی آئے تھے نا سر بات ان کی حقیقت اس وجہ سے ہے کہ مریم نواز صاحبہ بھی کل جب خطاب کرتی نظر آئی تو وہ عوام کی بات کم اور یہ ہی بتاتی نہیں کہ ہم نے اتنا کچھ کیا ہم نے تحریک چلائی اور یہ اب عوام کی بات انہوں نے بھی کوئی نہیں کی اچھا میں یہ اعتبرتا ہوں انہوں نے این ایر او کی بات کر رہے ہیں این ارو این ارو این ارو یہ رٹا ہوا ہے انہوں نے سب نے یہ اپنی کار کر دی کہ پیچھے نا اسی طرح چھوپ رہے ہیں کہ این ارو مانگ رہے ہیں این ارو کور مانگ رہا ہے کس نے کک بیک ایک ثابت کر دے کہ آپ نے ثابت کی ہو سب کو پکڑ کر گیلوں میں رکھ کر ڈیر سال دو سال سب کو کسی کے خلاف کو کک بیک کا ایک ٹیڈی پیسہ آپ دکھا دیں ہم بھی اپنی قائدت کو چھوڑ دیں گے کہ یہ کک بیک یہاں سے آئی یہاں گئی ہم بھی چھوڑ دیں گے اب مفروضوں پہ بات نہ کریں وہ بات کریں آپ پھر وہی بات کہ انڈیا کی گود میں بیٹھ کر اس وقت بھی آپ کنٹرینر پہ کھڑے ہو کر یہی کہتے تھے نواز شریف کے انڈیا میں کرخانے ہیں نواز شریف کی وہاں جادہ دے ہیں نواز شریف کے ملوں میں ہندو کام کرتے ہیں بابا اب آپ کی حکومت ہے وہ ہمیں جو کاروبار وہاں پر تھے وہ ہمیں دکھا دیں وہ ہمیں دکھا دیں یہ بلکل وہ قوم کے لئے آئے تھے قوم کے لئے آئے تھے اور کس کے لئے آئے تھے یہ ساری باتیں اور پھر دیکھیں ابھی یہ کرونا کی بات کر رہے ہیں جی جی اتنا کیا ذا ضروری ہے جلاز روس کیا جماعت اسلامی کے جتنے جلسے ہو رہے ہیں انہوں نے کہایا کہ آپ نے نہیں کرنے ہوئے نا سارے کالی اسد عمر صاحب پرسوں شکھر میں اتنا بڑا انہوں نے اپنا کراؤڈ کٹھا کیا ہوا تھا یوٹ کا تو وہ کیوں کس کے لئے کس سے عجابت لئے انہوں نے اور پھر ابھی کالی پالکی کا جلوس نکلا ہوا تھا ان کا شکریہ کا اس نے اجازت دی مجھے بتا دے نا کیا یہ اجازت یا یہ سارا جو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے یہ پی ڈی ایم کے جلسوں کے لئے اب خود فیصلہ کر لیں اگر یہ سیریس ہوں تو پھر ہر جگہ پر ایک جیسا نظر آنا چاہیے جلسے جلوس کا ریزلٹ کیا نکلے گا تو یہ ہی آتا ہے کہ اگر عوام بھی سڑکوں پر نکل رہی ہے تو اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا آپ نے جیسے کہا کہ فائدہ ایسے نہیں ہوگا کہ حکومت گھر چلی جائے جلسے جلوسوں سے جاتی ہے سر میں آپ سے جانوں گے لیکن آفر دس پر ایک ناظرین سٹے ویڈ ایسے ہمیشہ سے کسی بھی چیز کا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ سے حال ٹیبل ٹاک پہ ہی ہوتا ہے ڈائیلوگ سے ہوتا ہے ہمیشہ جمہوری اور سیاسی لوگ ہی اس کا حال نکالتے ہیں اگر کوئی ایشو ہو تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایشو ہے کیا جو ان کا ایشو ہے اس پر ہم ٹیبل ٹاک کریں کہ یہ ایشو ہے اس کو اپسولف کریں اگر کوئی وامی ایشو ہے تو یہاں پر ایشو نہیں ہے اگر آپ پیچھے چند دن پہلے دیکھیں تو ہم سب نے اس دنیا در جانا ہے تو نواز شیف صاحب کی والدہ اللہ تعالیٰ ان کو جوارے رحمت تعا فرمائے اور وہ جیسے وہ لاہور میں ان کو بھیجا گیا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کس طرف انہوں نے ابھی تو چند دن نہیں گزرے وہ بچاری ابھی ابھی نہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنرل نصیب فرمائے اپنے اخال کے کی کسے جان ملی ہیں اور یہ جلسوں پر ابھی بھی لگے ہیں چند دن کا گیپ ڈال لیتے اس میں دیکھتے جی اس دران جو ایک وقت گزرا ہے ایک سانحہ گزر گیا ہے والدہ کا تو اس دران کم از کم یہ آرام سے بیٹھے کوئی ٹیبل ٹوک کی بات کرتے کوئی ایسے چیز بنا لیتے اس میں اسی دران کہ کسی کے ساتھ افسوس کیا جاتا ہے کوئی تازیت کی جاتی کوئی اسی بہانے سے اگر کوئی ایشیوز ہیں سر تازیت کے لیے کون گیا ہے پاکستان تحریکہ میں آنے لگا نا پوری بات کا ملسول ہے نا اب بھی ایک دن گزرانے اگل دن پھر جلسے ہیں اب بتائیں کون جائے تازیت کرنے اب بھی تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ مریم صاحبہ جو ہماری ہیں اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن انہوں نے افسوس کیا ہے اگل دن وہ تیار بیٹھے ہو جلسوں کے لیے شاید ان کو اتنا شوق ہے جلسوں کا اتنا شوق ہے سیاست کا کہ گھر میں اگر اللہ نہ کرے ہم لوگ ہیں ہم سب نے جانا ہے اس دنیا سے سب کے ایک مرالز ہیں ہر بندے کے ایک تیڈیشنلز ہیں اس کو کس طرح ہم چھوڑ سکتے ہیں آج پوری دنیا کے اندرے چیز یہ ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو یہ پہلے ان کو اپنے گھر میں عزت دینی چاہی اپنے باو داد کو اپنے بڑوں کو اپنے تمام لوگوں کو تو مجھے یہ بتائیں ایک طرف تو یہ پرشپشن ہے کہ جناب ہم تو بڑے لوگوں کے لیے نکلے ہوئے ہیں اور دوسری طرف یہ ہے اپنے گھر کا یہ حال ہے تو مقصد دنیا قوم اب جان چکی ہے کہ یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں دنیا کو قوم کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں جہاں تقریب بعد ہم نے ہمیشہ اوپن رکھیں اپنے دروازے ہر بندے کے لیے ابھی کل پر سو پھر دیکھیں محترموہ نے ٹی وی پر اگر بات کی کل عمران صاحب پہ تک کہہ رہے تھے گورنمنٹ کو چلانے کے لیے گورنمنٹ کو لے کے جانے کے لیے ہمارے جو issues ہوتے ہیں تعدیوں کے ساتھ lies کے ساتھ وہ بندہ بیٹھ کی حل کرتا اس کو لیکن اگر ہم یہ کہیں کہ ادھر سے میں بات کر رہا ہوں ادھر سے دوسرا بات کر رہا ہے اس طرح حل نہیں نکلتے اسی طرح جو شیئر شید کی آپ نے بات کہی ہے وہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے ہیں کہ ان کو چاہیے تھا اپنا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایک دم ایک دن گزرا نہیں دوسرے دن یہ جلسوں پر آگ گزریں ملتان کا جیسا میں خود لیڈ کروں گی محترمائی دن گھر میں بیٹھی نہیں ہے تو انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں قوم کو تمام وہ مقاصد جو ان کے ارادے ہیں وہ تمام سوچیں جو ان کے اندر پسی ہوئی ہیں وہ سب کو پتا چل چکا ہے کل کی ہماری بیٹی ہے اپنا بختیاور اس کو نکال لیا ہے انہوں نے اور وہ بھی ان کو سٹیج پر آگے اپنا سٹیج پر آگے ان کو بھی بھیج رہے ہیں آپ بھی جلسے پر شروع ہوں یہ کیا ہے یہ کس طرح لے کے جا رہے ہیں بچوں کو چھوٹ چھوٹے بچیاں بیٹیاں ہماری بہنیں بیٹیاں یہ کیا کر رہے ہیں یہ کس طرح کے جلسے کرا رہے ہیں یہ ملک قوم کو کس طرح لے کے جا رہے ہیں بھائی اس طرح نہیں ہے یہ کسی کے والد مطلب کا ملک نہیں ہے نہ تو اسوہ کے والد کا ہے نہ کو مریم کا ہے یہ ہم سب کا ملک ہے ہم نے کسی کو یہاں پہ اس طرح نہیں دیوئے اختیارات کہ تم بس چاہو جب مرضی آپ حکومت کرو اس کے بعد جا کے لندن بیٹ جاؤ اور جہاں سے مرضی بیانات کرو پھر اپنی ایک منوپلی بنا آگے ایک سٹیٹیجی بنا آگے پھر اس ملک کے خلاف باتیں شروع کر دو اب قوم سمجھدار ہو چکی ہے ٹھیک ہے بھائی صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں مجھے یہ بتائے گا جیسے چوہان صاحب نے کہے نواز شریف کا بیانی اصل میں ہے کیا کبھی ووٹ کو عزت دو کبھی مجھے کیوں نکالا اب جو ادارے ہیں فوج کے خلاف وہ محاص کھڑا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اب خود باہر ہیں اور مریم بی بی آپ پر جلسے کر رہی ہیں ایکزیکٹلی پی ایم 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 کا بیانیہ ہے کیا دیکھیں قائدہ محترم یا نواز شریف صاحب کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ سیول بالا دستی ملک میں ہونی چاہیے جتنے ادارے ہیں وہ اپنی اپنی حدود میں رہ کر اپنا کام کریں اگر وہ کسی ادارے کو کوئی بات کہتے ہیں تو یہی صرف یہی کہ وہ اپنی حدود میں رہ کر کریں جو اس کی ڈومین ہے اس میں رہے اس سے آگے نہ بڑھے تو پھر سر جب آپ حکومت میں تھے تو آپ نے کونسٹیٹوشن میں ایسے چینجز کیوں نہیں کیے کیا نہیں کیا آپ نے اپنے کونسٹیٹوشن میں ایسے چینجز کیوں نہیں کیے کہ ہر ادارے کی اپنی ڈومین ہے اور اس میں رہ کر کام کریں ہم نے بہت کوشش کی میں بات کرنے والی تو نہیں ہے لیکن کر دیتا ہوں کہ ہمیں تو وزیر خاجہ نہیں لگانے دیا گیا اب بات وہ دور سے لی جائے گی اور طرف نہیں لی جائے گی اور طرف ہو جائے گی اس طرف میرا خیال نہیں تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا اسٹانس ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں اب دوسری باتیں جو میرے بھائی نے باتیں کی ہیں ہم نے ان سے دیکھیں خود اب شیخ رشید کی اب انہوں نے بات کی یہی شیخ رشید ہے آج دیڑ مہینہ دو مہینہ پہلے کی باتیں اٹھا کر دیکھ لیں ہم یہ جلسے جلوس کر رہے تھے ہمیں یہ اور مزید اکسا رہے تھے کر کے دیکھ لو یہ کر لو وہ کر لو یہ ہو جائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا وہ بھی پکڑا جائے گا لو اب اس کی بات کس نے ماننی ہے وہ آ کر کہتا ہے لو جی آو جی ڈالر کر لو بڑے رام سے اور وہ اس دن کہنے کے لیے یہی آیا تھا اس دن وہ نمائندہ تھا راہل پنڈی کا اور اسلام آباد کا اور یہ بات کہا کہ وہ چلا گیا اس کے علاوہ کوئی بات نہیں اس نے کی بابا بابا اس کے لیے ایک گراؤنڈ بنانی پڑتی ہے حکومت وقت کا کام ہے آکے بڑھ کر اس کو لے لیں بات تو بلکل ٹھیک ہے محید صاحب کی جہان صاحب حکومت وقت کا کام ہے کہ اپوزیشن کو اوپن نہیں اوپن ہارٹڈ بولے کہ آپ آئے ٹیبل ٹاک کے لیے بیٹھے جب خان صاحب خود کہیں گے جہاں پر یہ چوڑ داکوں موجود ہوں گے میں نے بات نہیں کرنی میں جاؤں گا نہیں تو پھر کیسے آپ اپوزیشن خان صاحب نے وہ تو تنگ ہو کے سڑکو پر آئیں گے دیکھیں دو چیزیں بڑی کلر ہیں ملک کے لیے عوام کے لیے قوم کے لیے خان صاحب کا بڑا کلر میسیج ہے ہم ہر وقت ہر ٹائم ہمارے گھروں کے ہمارے آفیسز کے دروازے کھلیں ہیں پوزیشن کے لیے لیکن این ارو کے لیے اس ملک کو کریپشن سے خان صاحب پھر وہی بات روپی خامنیشن جائے خان صاحب نے کہا تھا میں پارلیمنٹ میں آؤں گا ہر ہفتے آؤں گا ایک بھی سیشن اب بتا دیں کون سا اٹینڈ کی ہے گنے چونے ہوں گے چوبیس گھنٹے خان صاحب کام کریں اس وقت میں سمجھتا ہوں پہلا وزیراعظم پاکستان ہے جو کوئی دوروں پر نہیں گیا خدا کا واقعہ جانے تو چوبیس گھنٹے کی بات اور خدا کے لیے کیا یہ ممکن ہے انسانی دور پر میں سمجھتا ہوں 18-20 گھنٹے کا کام کرنے چوبیس گھنٹے ہی ہوتا ہے چند ٹائم سونے کے لیے جو باقی سونے کا ٹائم چند ہی تھوڑا سا ہوتا ہے باقی ٹائم اگر ملک کے لیے کوئی کام کر رہا ہے چوبیس گھنٹی کنسیڈر ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود دونوں نے کوئی دورہ نہیں کیا کوئی ملک کے کوئی صبح شام کہیں نہیں گئے کئی سو سو دو دو سو بندوں کا ڈیلیگیشن ساتھ نہیں گیا گھر گھر سے آفیس گھر گھر سے آفیس اور یہ کون ہے بندہ ایسا جو بلکل فوکسٹ اپنے ملک کے تمام اداروں کو ٹھیک کرنے کوشی کر ابھی آپ کہہ رہے تھیں کہ جی آپ کو ٹائم ملا آپ اداروں کو ٹھیک کرتے ان کے حدود میں لے کے آتے ہاں یہ لے کے آئے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اپنے لیے قانون سازی کی کبھی اٹھارویں تریمی بنا لیں انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گی ٹائم تو دیں کیا کریں اب ڈائی سالوں میں جنوبی پنجاب صوبہ جنوبی پنجاب صوبہ کہا تھا وہ کونسٹیٹوش جنوبی پنجاب میں جتنا کام ابھی تک ہوا ہے کبھی پچھلے پینتیس سالوں میں ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیں جو محرومیاں جتنی محرومیاں سے یہ ملک ہمارے چھوٹے صوبہ پس رہتے یہ کبھی کسی دن صوبہ کا ذکر کیا یہ اللہ کا فضل و کرم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدقے کہ ملک ہمارا صحیح ڈریکشنگ سے چل پڑا ہے ابھی چل ہے اگر ہم یہ کہنا کہ یہ بالکل سب کو ٹھیک ہو گیا تو اتنی جلدی نہیں ہے اس کو ٹائم درکار ہے اب عمران خان کو کم از کم دس سال اس ملک میں رہنا ہے تو یہ کام سارے ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ اور اللہ کے فضل و کرم صلی اللہ اس کو رکھے گا اور وقت کے ساتھ ہر چیز اس ملک کی ٹھیک ہوگی جہان صاحب ہم سب کی دعا ہے کیونکہ آپ چیک ان بیلنس کرنے والے لوگ ہیں آپ اٹھائیں نا سوال بتائیں کہ عمران خان صاحب نے یہاں با ایک کریکشن کی ہے یہ اس کے بندے فلان کریکشن کر رہے ہیں یہ یہاں پہ یہ کیک بیک لی گئی ہے یہ فیصلہ غلط ہوا ہے سر جہان صاحب جہانگیر ترین صاحب واپس آگئے ہیں میرے دونوں جماعتوں سے ہے اب جہانگیر ترین صاحب وعید عالم صاحب آپ کہتے ہیں کہ جہانگیر خان ترین صاحب واپس آئے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے آپ نے کوئی ایک بھی مقدمہ کوئی درخواست جمع کروائی ہے ان کے خلاف اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ آٹا میں اس میں ملوث ہیں عمران خان نے ان کے لیے کیا کیا ہے دونوں جماعتیں اس پر بات ہوگی آفٹر دس پر ویلکم بیک ناظرین ایک بار پھر سے خوش آمدیت بولیں گے بات ہم کر رہے ہیں لاہور جلسے کی حوالے سے اور جو ڈیڈ لوگ برقرار ہے جو ڈیڈ لوگ موجود ہے اپوزیشن تلی ہوئی ہے کہ ہم نے جلسے جلوس کرنے خان صاحب کی حکومت کو گھر بیجنا ہے اب حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ آپ جلسے جلوس کر لیں دیکھ لیں کیا حاصل حصول ہوتا ہے بریک پر جانے سے پہلے میں نے اپنے دونوں گیس سے ایک سوال چھوڑ کر گئی تھی جانگیر خان ترین کی حوالے سے میں جو ہان صاحب آپ کی طرف آتی ہے وہ واپس آ گیا ہے اگر ان کا نام آ رہا ہے بار بار تو کیا پارٹی نے کام کیا ہے ان کے آٹا میں ملوث رہی ہے شوگر جو رہی ہے اس میں ملوث رہی ہے شوگر کمیشن میں ان کا نام آیا ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ترین صاحب کے اوپر جو الزامات تھے وہ سارے ہی جھوٹ کا پلندہ تھے اور غلط ثابت ہوئے ہاں وہ کوڑ کی طرف سے ہو گیا اچھا دیکھیں میری اب گزارش پوری سونا آماما ابھی اس کے بعد بھی ترین صاحب نے اربوں اور پے کی سبسڈی جو یوٹلٹی سٹور کے اوپر چینی تھی انہی کی فلور ملوں سے آتی انہی کی چینی آتی رہی وہاں سے اور وہاں سے چینی لے کر ہم لوگوں غریبوں میں دیتے رہے تو اس کا مطلب یہ بالکلر میسج ہے کہ اربوں اور پے کیونہوں نے جب سبسڈی اور یوٹلٹی سٹور کے اوپر اپنی چینی بھنجائی اور یہ جتنا ان کے خلاف ایک سازش کی گئی ان کو بدنام کیا گیا تو اپوزیشن تو یہ کہہ رہی ہے ان کا کول طلق بھی ایک شوگر مافیا میں نہیں تھا اور رہی بات انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ خان صاحب انشاءاللہ ان کو پھر دوبارہ ایک اہم پوسٹ پر لے کر آئیں گے آپ کیا کہتے ہیں بائیت صاحب جس طرح انہوں نے بریو زمہ کر دیا ہے جوہان صاحب نے دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ کمیشن ہی ختم کر دیا گیا جی 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 سعی ازامات سارے وہیں پر ہیں ہر چیز وہیں پر ہیں اور یہ سب سے بڑا ازام ہے کہ اگر وہ یوٹلٹی سٹور کو سستی دے سکتے ہیں تو پھر عام لوگوں کو کیوں نہیں دے سکتے ہیں یوٹلٹی سٹور میں سارا عام لوگوں کو کوئی ملے گی نہیں وہ کہاں ملتی آپ کو وہاں جائے تو ملتی نہیں مقصد یہ ہے کہ اگر مہاں مل چکتے ہیں پورے پاکستان کو کیوں نہیں مل چکتے اگر مل چکتی ہے تو یہ ہی سب سے بڑی کرپشن ہے کہ اگر ایسا ہے اتنی قیمت بنتی ہے تو پھر بازار میں مہنگی کیوں ہے بات یہ ہے بلکل ٹھیک ہے ترین صاحب کی شگر ہے ان کی قانٹیٹی ہے اور اس کی قانٹیٹی میں وہ دے سکتے ہیں اب اس میں ترین صاحب کی شگر ملنوں کے علاوہ اور بہت زیادہ شگر ملے ہیں اگر ایک بندہ کی قانٹیٹی اتنی ہے کہ وہ ایک جگہ پروائیڈ کر رہا ہے تو پورے پاکستان میں شاید وہ نہ پروائیڈ کر سکتے ہیں اسی لئے جو بھاکی لوگوں کی شگر ملے ہیں وہ بھی اسی ریٹ کے اوپر لوگوں کے اندر لے کے ہیں یا یوٹیلٹی سٹور کو ہی دے دیں حسن اسکری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ان سے بات کرتے ہیں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے سر ڈیڈ لوگ بر قرار ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس کا فائدہ کسی ہے اور نقصان کسی ہے اور جلسے جلوسوں کا آخر حاصل وصول کیا ہے نتیجہ کیا نکلے گا دیکھیں ہر پارٹی کی ایک اپنی کیلکولیشن ہے یا اپوزیشن والے سمجھتے ہیں کہ جلسے جلوس سے وہ عمران خان کو فارض کر سکیں گے لیکن جو ہمارا تاریخی تجربہ ہے وہ تو یہی بتاتا ہے کہ صرف جلسے جلوسوں سے حکومتیں نہیں گرتیں اس میں اور بڑے فیکٹرز جو ہے وہ انفلنس کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ معاملات اس لیے چل رہے ہیں نسکری صاحب یہ گیارہ جماعتیں ہی کٹھی ہوئی ہیں یہ آخر یہ بیانیاں یہ بھی تو جانتی ہوں گی کہ صرف جلسے جلوس کافی نہیں ہوں گے حکومت ایسے تو صاحب کی گھر نہیں جانے والی دیکھیں بات یہ ہے کہ ہسٹری کا تو سب کو پتا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کی انٹرپرٹیشن اپنی مرضی کی سوچ لے کے چلتے ہیں اگر ان میں یہ سوچ پیدا ہو جائے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو یہ گھر نہیں بیٹھیں گے اگر گھر بیٹھیں گے تو ان کی دکان بند ہو جائے گی تو اس لیے پولٹیکل جو ریکوارمنٹس ہوتی ہیں بعض دفعہ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا تب بھی آپ جو ہے ایک خان سطح پر سیاسی جد و جہد کو چلاتے رہتے ہیں مطلب ایک پریشر گروپ کی طرح آپ حکومت کو بار بار فورس کرتے ہیں یا انہیں انڈر پریشر کرتے ہیں تاکہ وہ فیصلے جو ہے ایسے غرت لے پریشرائز ہو کر نہیں ضروری نہیں اس میں مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی پریزنس کو دکھاتے ہیں کیونکہ سیاسی نظام میں اپوزیشن کا بھی ایک رول ہے لیکن وہ کس انداز میں رول ادا کرتے ہیں وہ پھر ڈیسائیڈ کرتا ہے کس نظام کی نویت کیا ہے اس وقت جو ہمارے ہاں پولیٹکس ہے اس کا میار کافی نیچے گر گیا ہے خاص کر جو زبان ہم پولیٹکس میں استعمال کرتے ہیں جو طور طریقے ہیں ہم جمہوریت کا نام تو لیتے ہیں لیکن چونکہ ہمارا کلچر جمہوری نہیں ہے سوچ جمہوری نہیں ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں تضادات نظر آتے ہیں اچھا اسری صاحب لازم میں مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ٹیم پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کرونا کی سیچویشن میں اس پینڈیمک میں کیسا کام کر رہی ہے یہ اپوزیشن کو بھی برداش کرنا ہے کرونا کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو پھر حکومت کی کارکردگی پر کیا کہیں گے دیکھیں جہاں تک کرونا کی ہینڈلنگ کا تعلق ہے جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے جو پہلے چھے مہینے ساتھ مہینے میں انہوں نے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کرونا کی ہینڈلنگ اچھی رہی ہے اس میں جو ہے معاملات کو منیج کیا ہے تو اب دوبارہ جب کرونا ایمرج کرتا ہے تو اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح اس کو ڈیل کریں گے دیکھیں دو قسم کے پریشرز ہوتے ہیں ایک تو ہوتا یہ ہے کہ کرونا ہے بیماری ہے اچھا کیا اس کو آپ پورا بند کر دیں ہر چیز کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اکانومی کو بھی دیکھنا ہے خاص کر جو عام آدمی کی زندگی پہ جو منفی اثر ہونا ہوتا ہے اس کو آپ کس طرح بیلنس کریں گے یہ بیلنس کرنا ہی جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی پولیسی کتنی کامیاب ہے تو ماضی میں میرا خیال ہے کہ اچھی ہینڈلنگ تھی لیکن اب جو نیا چیلنج ہے اس کو دیکھنا ہے کہ کس طرح ہینڈل ہوگا بہت شکریہ حسن اسکری صاحب مارسند موجود تھے میں آپ کی طرف آتی ہوں جیسے حسن اسکری صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آگے ہوگا کیا فیلحال اگر اپوزیشن جلسے جلوس نہ کرے تو ان کی دکان بند ہو جائے تو صرف دکان کھلی رکھنے کے لیے جلسے جلوس ہو رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کا ہمیشہ وہ اپنے جلسے جلوس بھی کرتی ہیں اور حکومت وقت کو یہ باور کراتی ہیں کہ آپ یہ ساری باتیں اس کو اس طرح دیکھیں گے یہ حکومت دکان بند ہونے والی بات نہیں ہے پارٹیاں موجود ہیں اور تمام پارٹیوں کو اگر ملا لیا جائے تو عمران خان صاحب سے زیادہ ووٹ لی ہیں ہماری جماعت نے اتنے ووٹ لی ہیں ہم پاکستان کی یہ بات نہیں ہے یہ بات ان کی غلط ہے ٹھیک ہے ان کا اپنا تجزیہ ہے لیکن یہ بات دکانداری والی غلط ہے یہ دکانداری نہیں ہے سیاست ہوتی ہے روام کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی حکومت آئے اس کا وقت کا کام ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ایسی ہو جو فلاح و بہبود مہنگائی کم کریں ہر چیز میں کمی ہو لوگوں کے روز مرہ کی زندگی جو کیزیں ہیں وہ آسانی سے ملیں اسی لیے یہ بابر کرانے کے لیے لوگ اپنی بات کا اظہار کر رہے ہیں دکانداری والی بات غلط ہے یہ سیاست ہے سیاست میں سارا کوئی ہے سارا کیا ہے چہان صاحب مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے پہلے جو تھا آپ لوگوں نے کرونا سیچویشن کو کنٹرول کر لیا اب آپ کی پالیسیز جو ہیں وہ مس ہینڈلڈ ہو رہی ہیں دیکھیں یہ انفرشنیٹلی ایسے ہے کہ مس ہینڈلنگ جو ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ جتنی بھی ہماری اپوزیشن جماعتیں ہیں میں سمجھتا ہوں یہ سارا اس دفعہ اگر اللہ نہ کرے کرونا بڑھا تو یہ ان کے ذمہ دار یہ ساری جماعتیں ہیں اور سارے یہ لوگ شامل ہوں گے پھر وہی بات چوہان صاحب میری گزارے سن تو لیجے نا میری پوری بات مکمل ہوں گے کیجئے کیجئے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ابھی بھی آج کے دن بھی اٹھارہ سے بیس لوگ جو ہیں کرونا سے انیس لوگ سار اٹھارہ سے انیس لگا لے جو لوگ آج جو ہیں ان کی موض واقع ہوئی ہے لیکن مقصد کہنے اس میں دو جھج تھے پولیس اوفیسر تھے اور یہاں پر آپ دیکھیں لوگ جاک ہو رہے ہیں دنیا سے تو یہ ایک آسان معاملہ نہیں جو پڑے لکھے لوگ تھے جو ان کو پتا تھا اپنی زندگی کو کیسے سیو کرنا ہے تو ایک عام پبلک جو ہے اگر پبلک کل ہور کے اندر ہم نے بڑی مشکل سے پہلے اپنا کنٹرول کیا تھا سسٹم کو بڑا چھوٹے لیول پر ہم نے گراس لیول پر جا کے لوگوں کو اپنا شیٹ اپنا لوگ ڈون کر کے نکالا لوگوں کو ایزی ایک سیکس دیے تو الہازہ اب ہماری کوشش یہی ہے کہ اللہ کا شکر دا کر کے ہم لوگ گھروں سے باہر نکلے ہم بھی ادھر ہیں یہ الہم دل یہ لوگ بھی ادھر ہیں پولٹیکس بھی ان کے دری ہے لیکن تین چہر ماہ بعد پھر جب موسم کے علاہ ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ دوبارہ جل سے شروع کر دیں سر دو تین مہینے سرگیوں کے اندر آپ دیکھیں فلو ہر بندے کو ہے خانسی ہر بندے کو ہے یہ وہ وباہ ہے جو اس موسم تبدیلی کے بعد آتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیزوں میں سمٹم سل جائیں کہ جس میں تمام ان گھروں کو ہمارے پیاروں کو اللہ نہ کرے کوئی ایسی سوئر بیماری لگ جائے جس میں ہم باہت واپس اس کو نہ لاسکے ٹھیک ہے جوہاں صاحب وحید صاحب بتائیے لاسٹ میں کیا کہنا چاہیں گے میں ان کی بات کا پہلے جواب دے جاتا یہ جو اب موجودہ لہر ہے نا جس طرح یہ کہہ رہے ہیں یہ بھی ان کی غلط پالسی کا نتیجہ ہے اچھا جی ان کو کس نے کیا دیا تھا کہ یہ ختم ہو گیا ہے انہوں نے احتیاطی تعدابیر بھی چھوڑی ہے اکمت ابت کا کام تھا اس کو مینٹین کرنا یہ ان کا قصور ہے کہ یہ اس کو سمجھ کے ختم ہو گیا ہے کوئی باقی دو احتیاطی تعدابیر تھی نہیں کی یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے بلکل ٹھیک ہے بہت ویلیڈ پوائنٹ ہے جوہاں صاحب جو وحید عالم صاحب نے اٹھایا دیکھیں بات یہ ہے کہ کون سے پہنٹ ہم نے کون سے لینے تھے ایس اوپیز ہم نے پورے واضح کر دے ایک ایک چیز کے اوپر یہاں تک کہ شادی ہول سکتو بند کر دیئے تمام جو ہمارے دینی صاحب اس کے بعد جب لگڈان کو ختم کیا اس کے بعد کی بات ہے چیزوں کو کنٹرول کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ہم اس کو اکسپٹ کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ عوام کا اور اس کے ساتھ شہور دینا آپ کا چینل پر بیٹھ کے اپوزیشن کو لوگوں کو ساہ لے کے چلنا کہ یار ہم نے اس سے نکلا جب تک ہم حاصل قوم کٹھے نہیں ہوتے کبھی قومت کام جاب نہیں ہوتی ہم سب لوگوں کو مل کے یہ بہت اور زندگی کی ایک ڈگر ہے یہ سیاست نہیں اس کے اوپر ہے نہ سیاست کرنی چاہیے یہ ایک موتو حیات کا ایک سسلہ ہے جس کو بند کرنا ہے اس کے لیے جو قوم پیرامیٹرز لے سکتی تھی ایز ایک گورنمنٹ ہم نے وہ لیے ہیں اس ملک کے اندر تھا گیا ہوسپٹرلہ تو تھا کوئی نہیں سسل طور پر بنا کوئی نہیں اور آپ یقین کر کے جانے کہ میں جو فخر اس بات پہ کہ آپ یقین کریں ٹھیک ہے سر بہت شکریہ ہم اپنے دونوں میمانوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں ناظرین بحثیت قوم ہمارا فرض ہے کہ اپنا بھی خیال رکھیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں مجھے آج کے پروگرام سے اجازت دیجئے اللہ